ہم افسوس میں بھی ہیں لیکن پرعظم بڑے ہیں پرعظم اور آج اس پروگرام میں آنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس صوبے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا پوٹنشل دیا ہے ہر چیز کا اور ایک حکومت کی ذمہ داری اپنے لوگوں کی طرف ہر لحاظ سے ہر چیز میں بنتی ہے اور حکومتیں جو کامیاب حکومتیں ہوتی ہیں وہ اپنے لوگوں کے لیے ہر معاملے کو اس کے میرٹس پہ آگے لے جاتی ہے تعلیم ہو صحت ہو روزگار ہو لائن آرڈر ہو پانی کا مسئلہ ہو لیکن ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے سبجیکٹ ہیں جن پہ عموماً ہمارے ملکی صدہ پہ حکمرانوں کی یا ذمہ داروں کی نظر بڑی کم پڑتی ہے اور وہ آپ میں ایک ایسا طبقہ ہے جو اپنے لحاظ سے سوسائٹی میں ایک بہت بڑی سروس دیتا ہے اس کی سروس عام لوگوں کے گھرے لو معاملات یا ان کی زندگیوں میں اس کا ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے اور ایک کانٹریبوشن ہوتی ہے پودوں کا پھولوں کا جب بھی ذکر آئے تو ہمیشہ ایک بہت پوزیٹیو اور خوشگوار ماحول کا میسیج دیتے ہیں اور ہماری گورمنٹ نے اور خاص کر پھر ہمارے کوئٹا ایڈمسٹریشن جس میں ہمارے کمیشنر ڈی سی اور خاص کر ہمارے ایسیز اور وائل لائف فورس ڈپارٹمنٹ اگری کلسل ڈپارٹمنٹ ہم نے سوچا کہ ہمیں کوئٹا کے شہریوں کے لیے کچھ نہ کچھ ایسے ایونٹ کم از کم رکھنے چاہیے جن سے کچھ ان کی معلومات ان کو تفریق ابھی موقع ملے اور ساتھ میں ہمارا وہ طبقہ جو جسے ہم ہوتری کلچر میں ایکسپرٹس کہتے ہیں یہ ہم نرسری کے اونرز کہتے ہیں یہ ان کا طبقہ ہے جو کہ ڈیلی بیسس پہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے منت کر کے پھول اگاتے ہیں پودے اگاتے ہیں پھر ہم اپنے گھروں کی اپنے گارڈنز کی سجاوٹ اس سے کرتے ہیں تو ہم نے محسوس کیا کہ ایک ایسا چھوٹا پروگرام رکھا جائے جہاں پہ ہم نرسری والوں کو بھی بلائیں جہاں پہ ہم گورنٹ کے لوگوں کو بھی بلائیں اور کوئٹا شہر کے لوگوں کو ایک تفریقہ بھی موقع دیں جن سے ان کی نالج میں اضافہ ہو اس خاص کر ہارٹری کلچر کے حوالے سے اور ساتھ ساتھ ہمارے نرسری جو بزنس کے اندر جو لوگ ہیں ان کو ایک اپوچنیٹی ملے اور ایک موقع ملے کہ یہاں پہ جو جو لوگ ان کے سٹالز میں آئیں وہ شاید ان کے کاروبار میں بھی اس میں اضافہ ہو دنیا میں ہارٹری کلچر کا ایک بہت بڑا کانٹریبیوشن اکنومکس میں ہوتا ہے بہت سارے آپ کے دوستوں نے سنا ہوں کا ہالنڈ کا نام ہالنڈ دنیا میں ایک بہت بڑا مقام رکھتی ہے خاص کر ٹیولپس کے حوالے سے کہ وہ دنیا کو ایکسپورٹ کرتی ہے میڈلیسٹ ہو یورپ ہو یہاں تک کہ پاکستان میں کراچی لاہور سلام آباد یہ آپ کے وہ شہریں جہاں پھول امپورٹ ہوتے ہیں اور اللہ تعالی نے بلوچستان کو ایک ایسا موسم دیا ہے ایک ایسا آئیڈیل موسم دیا ہے کہ جہاں آپ اس سرزمین پہ کلاد سے لے کے زیارت کے بیچ میں الحمدللہ دنیا کا کوئی بھی پودا یا پھول اگا سکتے ہیں جس کی کورشل ویلیو بہت زیادہ ہے اور یہ ہمارے سوسائٹی میں ایک بہت بڑا فیکٹر بن سکتا ہے لوگوں کے روزگار کے لیے اب تو اس لیول پہ نہیں کیونکہ میں ابھی اس ٹالز پہ جب گھوما ہوں تو میں نے کچھ ایسے پودے دیکھے جن کی ورد یا جن کی قیمت یا جن کی اہمیت بھار کے ممالکوں میں بہت زیادہ ہے جنہ سے ایک پودا ہے جسے ہم بانسائی کر رہے ہیں بانسائی کا تعلق زیادہ جیپنیز کلچر سے بہت نکلا ہے بہت چھوٹا پودا ہوتا ہے لیکن درخت جیسے لگتا ہے اور اس کی مارکٹ اتنی بڑی ہے اور اس کی ویلیو اتنی بڑی ہے جو میری اور آپ کی سوچ ہو سکتی ایک چھوٹے پودے کی لیکن مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ کچھ ہمارے ہنٹری کلچرسٹ نرسری والوں نے اس کو گایا بھی ہے اور بڑا خوبصورت انداز میں ہو گایا ہے تو ایک تو ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں بلوچستان میں اس طرح کے مختلف ایمنٹس کرنے چاہیے آپ مجھے پتا چلا تقریباً دوہزار دس میں نرسری اور فلاور شو کا ایک پروگرام ہوا تھا آج نو سال بعد گوا ہے تو اس شہر میں اس صوبے میں بہت سارے ایسے چیزیں ہیں جن کو ہم نے لانا ہے اور بلوچستان کی جو قدرتی وسائل ہیں جس میں یہ بھی ایک بہت بڑا زخیرہ ہے ہم نے اس کو آگے لانا ہے کیونکہ اس سے زراد منسلک ہے اور بلوچستان کی ایک بہت بڑی آمدینی لوگوں کی زراد سے ہے اور اگر ہم زراد کو ہوتری کلچر سے منسلک کر دیں تو ممکن ہے چونکہ ہمارے پاس پانی کی بھی بڑی قلت بڑھتی جارہی ہے دنیا میں پانی کی قلت بڑھتی جارہی ہے تو اگر ہم ہوتری کلچر کی طرف جائیں گے پاکستان میں کراچی، اسلام آباد، دہور اور ان علاقوں کو اگر ایک مارکٹ بنا کے اور اپنے قریبی ممالک جس میں ہم چائنہ بھی شامل کر سکتے ہیں گلف کا ایریا شامل کر سکتے ہیں تو ہم ایک بہت بڑی مارکٹ بن سکتے ہیں ان چیزوں کی گروہ کرنے کے لیے پورا گلف جو کہ پیسے کے اور اکنومی کی حوالے سے بہت بڑی قوت ہے جس میں قطر ہے، بیرین ہے، سعودی ہے، یوئی ہے، اومان ہے یہ سب دنیا سے ایمپورٹ کرتے ہیں اور ہم ان سب سے قریب ترین ملک ہیں جس کے پاس وہ محول بھی ہے، وہ موسم بھی ہے تو آج کا یہ پروگرام میں بہت کانگراجولیسٹ کروں گا ہمارے جو ڈسٹرکی ایڈمنسٹریشنز ہیں جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں اور ڈپارٹمنٹس کو اور ان سے زیادہ میں بہت پارٹسپیٹ کروں گا اپریشیٹ کروں گا ہمارے جو پرائیوٹ سیکٹر کے انڈرسری والے ہیں جو ادھر ہمارے ساتھ آج موجود ہیں اور میں آپ کے ٹی وی کے چینل سے کے توصل سے ریکویسٹ کروں گا کوئیٹا کے لوگوں کو کہ وہ آئیں در لطف اندوز بھی ہو کوئیٹا کا موسم بھی انجوائے کریں یہاں کے لیے لوگوں نے بڑی میند بھی کی ہے اور ان کی مارکٹ بھی بنائیں اور جن کو خاص کر ہوتری کلچر اور فلاور انڈسٹری میں انٹرسٹ ہے ان کے لیے بہت اچھا موقع ہے کہ وہ یہاں کے زمیندار یا نڈسری والوں سے ملیں اور ہو سکتا ہے آپ ایک بزنس ونچر میں بھی جا سکتے ہیں اور آگے کام بھی کر سکتے ہیں چھوٹی سی بات ختم کرتا چلو ابھی آپ کے پاس داریٹ دبائی کی فلائٹس بھی ادھر ہیں تو میرا ایڈرس تھوڑا ہالٹری کلچر اور انڈسٹری کے انڈسٹری کے لوگوں سے ہے یہاں تقریبا ہفتے میں دو دین فلائٹیں ابھی دبائی کی بھی جاتی ہیں اگر آپ صحیح سیزن میں لانگ سٹیم روزز ٹیولپس گلیڈز یا بہت سارے اور پھول اگر اگر اگا سکتے ہیں تو جہاز کے ذریعے آپ کو ایک بڑی اچھی قریب ترین مارکٹ مل سکتی ہے دبائی کی اور ادھابی کی اور اس میں آپ کو ایک اپرچونٹی مل سکتی ہے ایکسپورٹ کرنے کی تو میں ہماری انشاءاللہ پوری سپورٹ ہوگی اس فیلڈ میں اگری کلچر میں اور اس سے زیادہ سپورٹ ہوگی کہ کوئٹا کے شہری آئیں در لطف اندوزوں فیملیز کے ساتھ آئیں اور ایک اچھے ماحول میں اس پوری ایونٹ کو انجوئے کریں اور انشاءاللہ اس کو ہم ہر سال رکھیں گے بلکہ انشاءاللہ ہوا تو ہم سیزن کی سیزن بھی رہ سکتے ہیں تاکہ شہریوں کو بھی اچھا ماحول ملے اور ہارٹری کلچرسٹ کو بھی ملے